السلام علیکم آپ کا ہوسٹ شاکر محمد چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو شباز گل کو چکی میں رکھنے کا معاملہ ڈی آئی جی اور سبیڈنٹ فارغ جیل میں پہلی رات غیر قانونی طور پر چکی میں رکھا گیا ایسا کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا سبائی وزیریت داخلہ حاشم ڈوگر پنجاب حکومت پاکستان طریقہ انصاف کے گرفتار ہے رہنما شباز گل کے اڈیالا جیل میں چکی میں رکھنے کے اوپر انہیں ڈی جی لاہوز اور سپریڈنٹ جیل کو عوضہ سے فارغ کر بیا گیا ہے وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ میرے علم میں آیا ہے کہ جیل میں پہلی رات شباز گل کو غیر قانونی طور پر چکی میں رکھا گیا ایسا کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی ڈی آئی جی اور سپریڈنٹ جیل کو ہٹانے کے لیے مجاز آثورٹی کو سفرش کر دی گئی ہے تاہم اب سبائی وزیر برائے پاردیمانی امور راجہ بشارت نے ڈی آئی جی اور سپریڈنٹ جیل اڈیالا جیل کو عوضوں سے ہٹانے کی تصدیق کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈی آئی جی اڈیالا جیل رانہ عبدالروف اور سپریڈنٹ چودری اسغر گجر کو عوضوں سے ہٹانے کے عوضوں سے ہٹا دیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں افسران کو شباز گل معاملے پر جرمانہ خاموشی اور غیر قانونی کاروائی پر بتایا گیا خیال ہے کہ اداروں کے میں بغاوت روکسانے کے مقدمے میں گرفتار عمران خان کے چیف آف سٹاف شباز گل جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل میں ہیں تو یہ تو ناظرین حاشم ڈوگر جو کہ پنجاد وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس کی پر نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ پہلی رات جو تھی شباز گل کی اڈیالا جیل میں انہیں چکین بند رکھا جو کہ قانون جرم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر انہوں نے ڈی آئی جی بی اور سپریڈ جیل کو بھی دونوں کو فارق کر دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ شباز گل ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ باقی ہم اس کو تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اپنے ہوش شاکرین چوہان کو اجازت دیجئے دعاوں میں یارکہ منہ خیال ہے کہ پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ